موسیقی ایک رات مجھے یاد ہے جب باد بہاری پھرتی تھی جلہ میں لیے خوشبو کی سواری عالم کی ہر ایک چیز سے تھا کیسا تاری کونے میں جذبات کے کام تھے جاری گھنگو اور گھرٹا چان کو دامن میں چھپائے چھپکی چلی جاتی تھی قدم تیز اٹھائے تو جب چانی کل آیا تو عالم ہوا روشن ہر سمت نظر آنے لگی وادی اے من پاکی گیے حسن سے دھوئے گئے گلشن مہتا کے چہرے پاپڑی نور کی چلمن روپو شوے دامنے دریا میں ستارے اور چان سے ہونے لگے رے رہ کے اشارے تو لٹنے لگے عالم میں تجلی کے خزانے دہرائے گئے حسن زلیخہ کے فتانے مو چوم لیا جھوم کے گنچوں کا سبانے ہاتھ آگئے فطرت کو مچلنے کے بانے گلشن کو چلا نور کا توفان تھی مٹ کر ایک قطرہ شب نمجو گرا دامنے گل پر تو یہ چان یہ ماسون سا افسانہ فلک پر آباد ہے چھوٹا سا سنم خانہ فلک پر گردش میں ہے شاید کوئی پیمانا فلک پر پھر جوش میں ہے محفل رندانا فلک پر اے مہوِ خدا رائی کوئی یوسفِ ثانی یا سیر کو آئی ہے زلیخہ کی جمانی یا سیر تو اے رحمتِ کل پھر مجھے دیوانا بنا دے ہر لغزی شپا منزل جانانا بنا دے گلشن کے ہر ایک پھول کو پیمانا بنا دے پھر اس عطے کونین کو میں خانا بنا دے پھر آج اجازت ہو تو دل کھول کے پیلوں کہ عالم سے میرا مشرب رندانا جدا ہے پیمانا جدا مسئلہ کے پیمانا جدا ہے میں خانا الگ مقصد میں خانا جدا ہے ہم درد کے ماروں کا حرف سانا جدا ہے کہ ساقی میرا ساقی بھی ہے میں خار بھی خود ہے مخلوق کا خادم بھی ہے سردار بھی خود ہے کہ بیمار محبت بھی دو عالم کی دوا بھی مشہور زمانہ بھی زمانے سے جدا بھی جوتوں کی مرمت بھی حکومت کی قضا بھی ایک اکدائے دوشوار بھی اور اکدائے دوشوار بھی اور اکدائے دوشوار بھی اور اکدائے دوشوار بھی ابراکتہ ہی یر میں تھا ہر ایک ادا سے ورنہ کوئی کاوش تھی نسیری کو خدا سے کہ ممبر پام کر تو مسلے پا نمازی مسجد میں جو مسکین تو میدان میں را بھی مالی کا بھی گلشن میں کبھی شاہِ حجازی صد غیراتِ محمود کبھی فقرِ آیازی کہ ہر حال میں ہر حال میں ہر بھیس میں یکتا ہو یا گانا بدنام نُسیری ہوئے اے وائے زمانا ہر حال میں ہر بھیس میں یکتا ہو یا گانا ہر حال میں بدنام نُسیری ہوئے اے وائے زمانا تو یہ موم کا دل رکھتے ہیں پتھر کا جیگر بھی یہ خود ہی شناور بھی ہیں دریا بھی گوھر بھی ملا بھی ضرور پڑھیں بارے زمانا ہر حال میں پڑھیں بارے بگر پڑھیں بارے زمانا تو یہ موں کا دل رکھتے ہیں پتھر کا جیگر بھی یہ خود ہی شہناور بھی ہیں دریابی گوھر بھی ملا بھی کشتی بھی کنارہ بھی بھاور بھی مشہود بھی شاہد بھی نظارہ بھی نظر بھی مشہود بھی شاہد بھی نظارہ بھی نظر بھی خود جن سے محبت ہیں حدیدار بھی خود ہیں بازار بھی خود صاحبِ بازار بھی خود ہیں تو سنتے ہیں صدا زہمتے گفتار سے پہلے دیتے ہیں دعویٰ پرسیش بھی ماتے پہلے گاہکینیں مل جاتے ہیں بازار سے پہلے بک جاتے ہیں خود ارض خریدہ سے پہلے یہ مصر کے بازار کے مہتاج نہیں ہیں یہ تعلیبِ سینہ پہے میں راج نہیں ہیں تو عیسار کی میزان ہے سودائے وفا ہے شاہن شہ کونین غلام مہموں میں کھڑا ہے بازارِ محمد ہے خریدار خدا ہے یوسف سے کہو بکنے میں اس طرح مرضا ہے عیسار کی میزان ہے سودائے وفا ہے شاہن شہ کونین غلاموں میں کھڑا ہے بازارِ محمد ہے خریدار خدا ہے یوسف سے کہو بکنے میں اس طرح مرضا ہے یہ نقشے وفا کچھتے ہیں کھینچے نہیں جاتے یہ نقشے وفا کچھتے ہیں کھینچے نہیں جاتے یوں صاحبِ دل بکتے ہیں بینچے نہیں جاتے تو توفان بھی میراجِ نظارہِ علی کو ہر موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو کب غیر کی تکلیب گوارا ہے علی کو مشکل میں رسولوں نے پوکا ہر موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو ہر موجِ بلاخِ کنارہِ علی کو کب غیر کی تکلیب گوارا ہے علی کو مشکل میں رسولوں نے پوکا رہا ہے علی کو حیدر کی اگر چشمِ انایات نہ ہوتی یاکوب سے یوسف کی مولا ہوتی حیدر کی مشکل میں رسولوں نے پوکا رہا ہے علی کو حیدر کی اگر چشمِ انایات نہ ہوتی یاکوب سے یوسف کی ملاقات نہ ہوتی تو جنگل میں بھی پھر آئے دیاروں کو بھی دیکھا طوفان کی موجوں کو کناروں کو بھی دیکھا کی سیر پہالوں کی بھی غاروں کو بھی دیکھا دشمن بھی ملے سیکڑوں یاروں کو بھی دیکھا جنگل میں بھی پھر آئے دیاروں کو بھی دیکھا کی سیر پہالوں کی بھی غاروں کو بھی دیکھا دشمن بھی ملے سیکڑوں یاروں کو بھی دیکھا کوئی مگر اخلاص کا بانی نہیں ملتا کونین میں ایک حیدر سانی تو اے دست کرم دامنے دیوانا ہے خالی امید سکون سے میرا افسانا ہے خالی جلبوں کی زیاں سے دلے ویرانا ہے خالی اے ساقیے کا سر میرا پہمانا ہے خالی ہر دم کا وظیفہ ہے تیرا نام ایدھر بھی حسنین کے صدقے میں کوئی جامی ہے بھی کہ تقدیر کا ٹھکرایا ہوا درد کا مارا رونا بھی زمانے کو نہیں میرا گوارا جیتا ہوں تیرے نام کا لیلے کے سہارا جیتا ہوں تیرے نام کا لیلے کے سہارا روشن تیرے جلبوں سے ہو کاشانے قائم یا ختم ہی ہو جائے یہ افسانے اور حسن ہے انا لنہتد یا لولا انہدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلات والسلام علم نبی جلعیم الخاطم لما صبح والقاتح لمن غلق المعلن العق بالحق بالحق اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَتْبِیرًا امَّا عَبَادُ بَغَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَطَعَلَى محکم کتاب الحکیم عَلَمْ تَرَعْ كَيْفَ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَالَ اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ وَكَلْمَتٍ قَالَمَتًا قَبِيْسَتًا قَشَجْرَتٍ قَبِيْسَتٍ نِشْتُ السَّكْ مِنْ فَوْقِ الْأَقْمَ مَعْلَا مِنْ قَرَارُ صَلَوَاتٍ یہاں بِعُنْوَانِ عَسْكَرِيَن صَلَوَاتُ اللَّهِ وَطَعَلَى مسلسل تقریروں کا ایک سلسلہ تھا اور چونکہ امام دہم اور امام نیازدہم کی زندگیوں پر ایک ضروری گفتگو مقصود تھی اور صرف گوشہ علم کو پیش نظر رکھ کر بعض مسائل کو پیش کرنا مقصود تھا اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس گفتگو کو اسی صورت سے خاتمے پر پہنچایا جائے کہ ہم امام دہم اور امام جازدہم کے متبرد تذکرے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کریں اس سلسلہ امامت کے اختتام پر جہاں مقصود نگاہ اور مندور نظر وجود حضرت امام آسر ہے اور اسی عنوان سے اسی بنا پر یہ اعلان کیا گیا کہ جشن تاچ کوشیو تخت نشینی ہے حضرت حجت امام آسر منایا جائے گا بلشتہ تقریروں میں آپ حضرات کی مسلسل حاضری اور غیر معمولی توجہ کا میں شکر گزار ہوں اور اب چونکہ مجھے کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل رکھنا مقصود ہے اس لیے اتنا عرض کروں کہ گفتگو کل یہ تھی کہ امام یازدہم کہ مقابل میں کتنی جماعتیں کتنے انسٹیٹوشن کتنے ادارے مسلسل مسروف عمل تھے اور چاہتے یہ تھے کہ عالم اسلام کی توجہات کو اپنی طرف منعطف رکھیں تاکہ دنیا اہل بیت شناس نہ بن سکے چنانچہ ایک طرف تو خود شاہی کا ادارہ تھا جو عالم اسلام پر محیط تھا اکر لشکر بیت المال حکومت کائین ان کے مستبت عوانین اور ان کا انفلوینس طائرہ اثر ان کے بالکل ساتھ ساتھ محدثین کا وہ دور جو ساتھ ساتھ جا رہا تھا دور اسکری یعنی حضرت امام علی نقیق کا سن شہادت ہے دو سو چوپن اور امام حسن اسکری کا سال شہادت ہے دو سو سار یہی وہ اثر ہے یہی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت محمد ابن اسمائیل بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کی تدوین کرتے ہیں اور یہی وہ اثر ہے جبکہ حضرت مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کی تدوین میں مصروف ہے ایک سن وفات دو سو سو سٹھ اس لیے یہ بلکل ہم اثر ہے ہمارے دہم اور یازدہم امام کے اور ان دولوں امام کے اثر میں یہ محدثین آتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی کے اور چار محدثین بھی اسی حضر کے لگ بھگ کام کرتے ہیں تو شاہی کا ایک دارہ ہے محدثین اسی دور میں ہیں مفتی حضراء جو مسلسل فتوے دیے جا رہے ہیں مختلف سکول کے متعلق یعنی مالکی سکول ہنبلی سکول شافعی سکول ہنفی سکول یہ تمام مفتی اسی دور میں موجود ہے اس کے کہ حسن بسری سے لے کے یہ دور آ کے قتل ہوا ہے امام دہن اور امام یاد دہن تک حسین ابن منصور حلاج جن کا سن وفات تین سو نو ہے یعنی جن کو سولی دی گئی اس سن میں تین سو نو ہجری حسین ابن منصور حلاج کل عرض کر چکا ہوں کہ تین بڑے بڑے صوفیاء جو واقعی اپنے لیے ایک دیلیکٹ ایک سکول آف تھوٹ رکھتے تھے وہ اسی دور آسکری یعنی میں تھے یعنی سب سے پہلے آپ دیکھیں گے حضرت بائیزید بستانی کو جن کا سن وفات دو سو چون سٹھ ہے اس کے بعد جنید بغدادی ہیں جن کا سن وفات دو سو اٹھ آنوے ہے اور اس کے بعد حسین بن منصور حلاج ہیں جن کا سن وفات تین سو نو ہے اتفاق سے یہ تینوں میں زمانے کو درک کیا ہے اسکری یعنی کے اور حسین بن منصور حلاج نے اور جنید بغدادی نے بازابتہ حاضری دی ہیں خدمت میں امام حسن یہ ایک عجیب حقیقت ہے یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ ان تینوں نے جو عسکری یعنی کا زمانہ دیکھا ہے ان تینوں کو درک کیا ہے ان تینوں کو جا کر دیکھا ہے ان تینوں سے ملاقات کی ہے محمد ابن یعقوب صاحب کافی نے ان سے ملاقات کی ہے محمد ابن پاکو شیخ صدوق نے ان حسین ابن موسی ابن پاکو اے حمی یعنی پدر شیخ صدوق شیخ صدوق اول کہ یہ صوفیاء اکرام ایک طرف اہمہ کے حمصر ہے دوسری طرف ہمارے مجتہدین کے دور میں آتے ہیں چنانچہ حسین ابن منصور حلاج کو جو سولی دی گئی اور جو دار پر ان کو لگ گیا گیا تو وہ محمد ابن یعقوب قلینی کی نگاہوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور اس وقت لوگ محمد ابن یعقوب قلینی کے پاس جمع تھے صرف ارضیہ کرنا چاہتا تھا کہ اہمہ کے مقابل میں اتنے انسٹیٹوشن کام کر رہے تھے اور سب متحد نہیں تھے سب متحد نہیں تھے ہر ایک ایک علاہدہ روش پہ جا رہا تھا ہر ایک کے پاس مقصد کچھ اور تھا ہر ایک کے نکتے نگاہ میں کچھ ندرت تھی کچھ جدت تھی اس کا انجام یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی مقالفت پر کام کرنے کے مجھور ہو گیا اور یہ حکومت یہ دیکھ کر کہ یہ سارے ادارے چونکہ اہل بیت کی مقالفت پک کام کر رہے ہیں اس لئے حکومت نے ہر ادارے کے سر پر ہاتھ رکھا حکومت نے ہر ادارے کی سر پرستی کی کہ جہاں تک ہو سکے دنیا کو ان سے ہٹانے کی کوشش کرو مگر حکومت یہ بھول گئی کہ اہل سے بری ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اہل بیت میں اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے جو حکومت کے اختیار میں نہ تھا اور حکومت کے مقابل میں جو ادارے آئے وہ سب آپس میں مختلف تھے اس لئے جتنا دنیا کو ان اداروں کی طرف پھیجنے کی کوشش کی گئی دنیا نزدیک جاتی تھی اختلاف آپ کو دیکھ پھر پیچھے ہر جاتی تھی اور خود بازا پیتور پر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یہاں ہر شخص اپنی قیادت اپنی عمریت اپنی منلائیت اپنی صوفیت کی فکر میں ہے انتہا یہ ہو گئی کہ جیسے ہی امام حسن عسکری کی شہادت کا اعلان ہوا آپ تاجب کریں گے کہ روز کے آنے جانے والے امام حسن عسکری کے پاس انہوں نے اپنی بابیت کا اعلان کر دیا انہوں نے اپنی نیابت خاصہ کا اعلان کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت حجت کے متعلقت معلوم کرنا ہے تو ہم سے پوچھو یہ پہلا شخص ہے شلمغانی جس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ نیابت خاصہ کا وہ مستحق ہے دوسرا محمد ابن نسائر نے جو ہمیشہ حاضری دیا کرتا تھا امام یاد قوم کی قلمت میں اس نے اعلان کر دیا یہ وہ نیابت خاصہ کا مالک ہے چنانچہ کئی آدمی نیابت خاصہ کے دعویدار پیدا ہو گئے مسئلہ تھا ہی ایسا نازک مسئلہ تھا ہی ایسا نازک کہ امام غائب ہے اور امام تک پہنچنے کی صورت کیا ہے ان کا اس زمانے میں کیا نہ جا سکا کہ امام کا وجود ہی نہیں ہے اس لیے یہ کوشش تھی کہ امام تو ہے بہت صورت ہے لیکن اب کوئی نائب بنے امام ہے لیکن کوئی اب ان کے نزید جانے والا اپنے آپ کو ثابت کرے ان کا مخصوص باب بنے چنانچہ یہ بابیت و نیابت و جانشینی نمائن لگی ریپریزنٹیشن یہ ساری باتیں اسی دور میں پیدا ہوئیں اسی دور میں پیدا ہوئیں اور اس کے بعد سے مسلسل کئی فرقہ اسلام میں پیدا ہو گئے اور ہر فرقے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام ہم میں ہے نیابت ہم میں ہے دعوت الالحق ہم میں ہے اور ہم دنیا کو صحیح طور پر زمانے کے امام سے روشناس کر سکتے ہیں یہ ایک سلسلہ تھا گزشتہ تقریروں کا جس کو میں اس مقام پر روکنا چاہتا ہوں اس کے بعد صرف اتنی بات کروں گا کہ تین سو نو ہجری میں جب منصور حلاج کو سولی دی گئی تو منصور حلاج نے اس سلسلے کو آگے برہانے کا اعلان کر دیا چنانچہ تین سو پیتیس میں شیخ شبلی کی وفات ہوئی شیخ شبلی اپنے زمانے کا براہ صوفی تھا شیخ شبلی نے اپنا قرق قلاف ایک واسطے سے بھیجا چار سو چالیس ہجری میں شیخ ابو صحید ابو خیر تک وہ پہنچا یہ اپنے زمانے کے مشہور صوفی تھے چار سو چالیس کے بعد پانچ سو پانچ میں وہ شخص آیا جس کو دنیا غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے پانچ سو پانچ ہجری ان کا سن وفات ہے پانچ سو پچیس میں حکیم سنائی آئے انہوں نے قرط تصرف تہنا انہوں نے پیری اور مریدی کے سلسلے میں اپنے کام کو آگے بڑھایا یہ غزالی کے مرید قاس رہے اور اس کے بعد پھر پانچ سو اکسٹ میں حضرت شہر عبدالقادر جیلانی حسنی الحسینی یہ تصرف کی منزل پر آئے یہ ان کا سن وفات ہے اور 606 میں پھر وہ ہستی آئی جس کو دنیا محید دین عربی کے نام سے یاد کرتی ہے 627 میں قادر فریض الدین اتار کا سن وفات ہے 635 میں حضرت شہاب الدین سہروردی دنیا سے گئے 661 میں یہ مولانا روم کا سن وفات ہے جن کے تصرف کو آج ان کا دفتر ایک ایک دفتر ہم تک پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ کسی صورت دنیا مولانا روم کو بھول لے نہ پائے ہر طرف سے ان کے اشعار کی نشت و اشعار ہو رہی ہے ہر طرف سے ان کے کلام حکمت التیام کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں 661 پر یہاں آپ کو رکھوں گا اس لیے کہ 309 میں جب حسین ابن منصور حلاج دنیا سے جا رہے تھے تو دیکھا انہوں نے نمالہ ایمہ کا اور یہ بھی دیکھا کہ ایمہ یہ کہہ رہے ہے کہ اب تک دور تدوین شریعت تھا اب دور اجتحاد شروع ہو رہا ہے اب تک ہمارے زمانے میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا تھا ہمارا حکم چلتا تھا اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور غیبت صبرہ کا آغاز ہے اس لیے اما من کانا سائنن لے نفس ہی حافظن لے دین ہی متیحن لے امر مولا مقالفن لے حوا فلل عوام این یقلدو اب اگر ہمارے علماء میں سے کوئی ایسا شب پیدا ہو جائے جو اپنے نفس کی حفاظت کرے جو اپنی آپ حفاظت کرے جو دین کی حفاظت کرے جو امر مولا کی حفاظت کرے جو مقالفت حوا و حوص پر کمار باندلے پس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلیر کی جائیں یہاں سے ہمارا سلسلہ اشتحاد شروع ہوا اور یہ سلسلہ اشتحاد مسلسل کرل بن گیا ان صوفیاء اکرام کا جو اپنی بڑی بڑی حوبتوں کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ اپنے تقدس کا سکھہ دنیا پر منوا دیں چنانچہ ایک طرف حسین ابن منصور حلال دوسری طرف محمد ابن یعقوب قلیمی نے آباز دی کہ کتاب اور سنت کے متعلق جتنے احکام کو معلوم کرنا چاہتے ہو اور پورے ائیمہ کی زندگی میں ان کے جتنے نصوص کو معلوم کرنا چاہتے ہو ان سارے نصوص کو میں نے سولہ ہزار ایک سو ننے انوے احادیث میں پوری قابی میں رکھ دیا ہے جمع کر دیا ہے تاکہ قیامت تک کے لئے خجت رہے کہ ائیمہ کا اسکول کبھی آپس میں مختلف نہیں ہوتا ائیمہ کا مختلف کبھی آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا محمد یعقوب پلینی اسی دور کے تھے تین سو انتیس ہجری میں ان کی وفاق ہے ان کے بعد شیخ صدو محمد ابن باپ احمی آئے ان کی وفاق تین سو اکیاسی ہجری ہے یعنی ان کا زمانہ شیخ شبلی کا زمانہ ہے اس کے بعد ابو سعید ابو خیر آئے چار سو چالیس ہجری میں ان کا زمانہ محمد ابن حسن توسی کا زمانہ ہے صاحب تحریب اور اس کے بعد 505 میں غزالی آئے ان کا زمانہ محمد ابن علی ابن شہر آشوک کا زمانہ ہے صاحب مجموع بہین کا زمانہ ہے صاحب اشتجاد کا زمانہ ہے انہوں سے وہ شدت تھی انہوں سے علماء نے یہ تیع کیا تھا کہ ایمان ہی کے نام رہے گا اور کسی جانا بہین اس جد کو دیکھتے جائیے کہ محمد ابن یعقوب کلینی صدو محمد ابن حسن توسی اور محمد ابن حسن توسی کے بعد محمد ابن علی ابن شہر آشو صاحب متشاب حات القرآن صحب صاحب مجمول بیان اب ان لوگوں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کے بعد جب زمانہ آگے برہا 561 حجری جو میں نے ابھی ارز کیا کہ بغداد ہی میں حضرت شید عبدال قادر جیلانی رحمت اللہ علی تشریف فرماتے یہ وہ معنی تھا کہ ابو علی ابن محمد ابن حسن توسی نے پورے اشتحاد کی قوتوں کو ایک جگہ کر لیا تھا اسی رمانے میں ان کی سب سے بڑی درست رہ خائم ہوئی تھی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ آج دنیا میں جہا بھی کوئی مجتحد ہو یہ لازم ہے کہ اس کا سلسلہ اشتحاد جا کے قدم ہوگا ابو علی توسی پر یہ ہمارا اتنے بوا مشتحد ہے یعنی محمد ابن حسن توسی کے صاحب زادے ہیں صاحب تحذیب کے فردن ہیں صاحب استفسار کے فردن ہیں یعنی مجلسی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے اللہ میں ہلی کا سلسلہ ہوگا تو انہی کے ذریعے سے جائیں گے قادر نصر توسی کا سلسلہ ہوگا ابو علی توسی ہی کے ذریعے سے جائیں ابو علی توسی نے ایک مکتب کیا یہ پہلی منزل تھی جہاں دنیا کو بتلایا گیا کہ دیکھو بغداد میں اس طرح سے ہم بھی اپنا ایک اسکول اپ تھوٹ رکھتے ہیں اس کے فوری بعد اب وہ ہستی دنیا میں آئی جس کے لئے واقعی نگاہ منتظر تھی اور وہ ہستی گویا شہی معنی میں معاصر تھی ان ہستیوں کے قادر فرید الدین عطار مہی الدین عربی اور اس کے بعد وہ بزرگ جن کا میں نے ابھی نام لیا مولانا روم یعنی یہ وہ ہستی ہے جس کو عقل حادی اشر قادر نصیر الدین توسی کہتے ہیں کہ قادر نصیر الدین توسی نے یہ تیع کر لیا تھا کہ اب اسی طرح احتام آئیمہ اسی طرح پیرام آئیمہ کے آگے باتے جائیں میں اس مندل پر پہنچ کر پھر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ قادر نصیر الدین توسی کا سن وفا چھے سو بہتر ہجری ہے چھے سو بہتر تک پہنچانے کے معنی یہ تھے کہ ایک سو دس حسن بسری سے لے چھے سو ایک سر تک میں نے تاریخ کے سلسلے کو پہنچا کہ محمد ابن حسن توسی نے کبھی مقالفت نہیں کی شیخ مفید نے مقالفت نہیں کی محمد ابن یعقوب خلینی نے مقالفت نہیں کی اپنے مشایق اجازہ کی ان کے مشایق اجازہ کی کیا مجال تھی جو کسی امام کے حکم کی مقالفت کرتے الحمدللہ جو اول نے کہا وہ آخر نے کہا جو پہلے نے کہا و خاتم نے کہا دنیا تو بتلایا اول 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 میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اس لئے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چند جملے بڑی تیدی سے ادا کیے فقط اس لئے کہ آج پہنی مطبع تشریف لانے والوں پر خلاصے تقاریر گزشتہ گراہ نہ ہو جائے اور جس سلسلے کو میں نے آج یہاں تک پہنچایا ہے قادر نصیر الدین توسری تک وہ آج ہی کے لئے تھا ہم آج شروع کرنا چاہتے تھے تین سو نو ہجری یہ ممکن تھا کہ ہم اس سلسلے کو چھے سو بہتر سے تیرہ سو چھے سی تک پہنچا دیں یہ ممکن تھا کہ ہم چھے سو بہتر سے تیرہ سو چھے سی تک پہنچا دیں اور ایک ایک منزل پر آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اس ادارے اشتہاد نے کیا کیا لیکن آج کی شب کے دوار سے میں تھوڑا سا مقصد سے دور ہو جاؤں گا مجھے صرف اتنا آس کرنا مقصود ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس فکر ایک ہے سلسلہ ہمارے پاس ریشنلائزیشن کا ایک ہے تاک کل کا سلسلہ ایک ہے ہم مسائل پر ایک ہی طرح سے غور کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری آنکھوں میں بھی کمزوری ہے ممکن ہے ہم میں ہزاروں آہول بھی ہوں گے ممکن ہے ہماری آنکھیں خراب بھی ہوں گی ہماری باطنی آنکھوں میں بھی کچھ کوتا ہی ہوگی اس لیے کہ ہم محدود ہیں ہم اگر محدود ہیں تو اپنی کوتا ہیوں پر ہم کو نظر رہنی چاہیے مگر یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے ہم نے اس کوتا ہنی کا احساس کر لیا اور ہم نے اپنی بگڑی آنکھوں سے رسالت کو نہیں دیکھا ہم نے عرل کی نگاہ یہ ایک قصوصیت ہے آپ کچھ ہم میں بھی کمزوری آتی یعنی ہم کو یقینہ لیتے مات نہیں ہے ہماری دور بھینی پر ہماری بصیرہ پر ہماری تیز نگاہی پر ہم محدود ہیں محدود ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں انسان محدود ہوتا ہے وہاں دو دو آئیب نمائی ہو جاتے ہیں جہاں انسان محدود ہو یا کوئی چیز محدود ہو وہاں دو آئیب ہو جاتے ہیں وہ محدودیت وہ محدودیت جب طبعی ہوتی ہے وہ محدودیت جب طبیعت میں آ جاتی ہے تو اس سے علم پیدا ہوتا ہے یعنی رنج محدود ہے اس لیے اس کی تمنہیں زیادہ ہیں تمنہ پوری نہیں ہوتی علم ہے محدودیت کا ایک نتیجہ علم دوسرا نتیجہ گناہ وہ اس لیے اس لیے کہ اس کی حوت چاہتی ہے کہ کچھ اور ترقی کرے کچھ اور چیزوں کو حاصل کرے اس کی حوت یہ چاہتی ہے کہ کچھ اور منازل کو سر کرے چنانچہ اس حوت کی تکمیل کے لیے لازمی طور پر اس سے گناہ صادر ہوتا ہے یہ محدودیت ہی ہے کہ جس سے یا علم صادر ہوتا ہے یا گناہ صادر ہوتا ہے اور اگر یہ محدود لا محدود سے مابستہ ہو جائے تو علم بدل جاتا ہے لذت سے گناہ بدل جاتا ہے افت سے میں نے اسمت نہیں کہا ہے گناہ بدل جاتا ہے افت سے علم بدل جاتا ہے لذت سے لذت ہی ہوناتی ہے کہ مسلسل جب اس کو ایک تصور وحدت کا ہو جاتا ہے محسوس ہوتی ہے وحدت اس کسرت میں اور ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ اس نظام اکبر میں منظم ہے مربوط ہے مسلسل ہے تو اس کی باطن دینی ظاہر سے حق کر کائنات کے متعلقے میں مصوف ہو جائے اور اپنی مختصر پی بندگی کو وہ لا محدود اور طویل بنا کے ہوئے کائنات کا ایک طویل فکر سے متعلقہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح معنی میں لذت وہی ہے کہ جہاں پانی قاہشات ختم ہو اور باقی مطالبات انسان کے سامنے ہو سنانچہ اس سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے لذت ملائمت نفس کا نام ہے کہ نفس قبول کرتا ہے کس چیز کو اگر نفس محدود ہے محدود بات کون کو قبول کرے گا اگر لا محدود کے اشاروں پر چل رہا ہے تو لا محدود ہو جائے گا نفس قبول مرتبت لا محدود مرضی الہی کا نمائندہ ہے نفس قبول مرتبت لا محدود مرضی الہی کا نمائندہ ہے اس لئے نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے نہ وہاں علم ہے نہ گناہ ہے ہمارے پاس جب علم نہ ہو تو لذت ہے وہاں علم نہیں سعادت ہے ہمارے پاس گناہ نہ ہو عفت ہے وہاں گناہ نہیں قسمت ہے یہ قسمت و سعادتِ عبدی کے ساتھ خاتمیت آگے بڑھ گئی خاتمیت آگے بڑھ گئی میں اپنی منزل پر پہنچ گیا سورہِ راہیم کی آیت کی میں نے خلاوت کی تھی علم طرح تو نے دیکھا کیفہ ذرب اللہ ہو مثلاً کلمتاً طیبتاً اللہ نے کلمہِ طیبہ کی کیسی مثال دی کلمہِ طیبہ کی مثال شجرِ طیبہ کیسی ہے کلمہِ طیبہ اس پاہر شجر کی طرح سے ہے کشجرَتِن تیبتِن اصلحا صابتن و فرحا فِ السماء اس کی جنہیں مضبوط ہیں اس کی ڈالیاں آسمان میں ہیں تو اُتِی اُقْلَحَو کُلَّهِ نِنْ بِإِذْنِ رَبِّهَا ہر زمانے میں یہ درق اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے وَيَذْرِقُ اللَّهُ الْأَمْثَال اسی طرح سے خدا امثال کو بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون تاکہ یہ مقامِ تذکر پر آجائیں وہ مسالو کلمتن خبیصتن کشجرَتن خبیصتن اچتسط من پوتلہ مالہا من قرار اور کلمہِ خبیصہ کی مثال اس شجرِ خبیصہ کیسی ہے کہ جس کی جنہیں زمین میں نہ ہو دیکھئے فرق یہی ہے کلمہِ تیبا وہ ہے کہ اصلحا صابتن و فرحا فِ السماء اور شجرِ خبیصہ کا وجود ہے انکار نہیں کیا جا سکتا شجر کے مقابل میں شجر ہے شجر کے مقابل میں شجر ہے کوئی یہ نہ کہے کہ شجر نہیں ہے شجر ہے وہاں بھی ڈالیاں ہیں وہاں بھی پتے ہیں وہاں بھی سائع ہے اس سائعے سے فائدہ اٹھانے والے وہاں بھی ہیں مگر مگر کہ شجرت خبیصت نجت ساتھ من فوقلہ وہ ہے کہ جس کی جنہیں زمین سے اکھار چکی ہیں زمین نے جنجوں کو چھوڑ دیا مالہا من قرار اس کے لئے قرار نہیں ہے عجیب جمعہ کا یہ قرار نہیں ہے شجرِ قیبہ کو قرار ہے میں گفتگو یہاں پر پہنچی تو میں توفیقِ الٰہی کا طالب ہو کر اس سلسلے کو وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے پہلی مرتبہ شجرِ قیبہ چلا یعنی شجرِ ممنوعہ سے لے کر جنت کے جنت کے شجرِ ممنوعہ سے لے کر شجرِ قیبہ آدم دنیا سے جا رہے تھے انہوں نے شیس کو اپنا وسی کیا شیس نے شبان کو اپنا وسی بنایا شبان نے مجلس کو اپنا وسی بنایا مجلس نے محوک کو اپنا وسی بنایا محوک نے ناکور کو اپنا وسی بنایا ناکور نے اقنون کو اپنا وسی بنایا اقنون نے حضرت نوح کو وصائد دی یہ پہلا نبی اللہ حضرت نوح نے سام کو اپنا وسی بنایا حسام نے یعفیس کو اپنا وصی بنایا یعفیس نے اسامر کو اپنا وصی بنایا اسامر نے برہ کو اپنا وصی بنایا برہ نے حفیسہ کو اپنا وصی بنایا حفیسہ نے عمران کو اپنا وصی بنایا عمران نے ابراہیم کو اپنا وصی بنایا یادوسہ علیہ اللہ علیہ وسلم ہے ابراہیم نے اسحاب کو اپنا وصی بنایا اسحاب نے یعقوب کو اپنا وصی بنایا یعقوب کے وصی یوسف ہوئے یوسف کے وصی بسریہ ہوئے بسعیہ کے وسیح حضرت شعیب ہوئے شعیب کی وسائل موسیٰ کو ملی یا تیسرہ نبی اللہ موسیٰ نے یوشع بن نون کو وسیح بنایا یوشع بن نون نے اپنا وسیح داود کو بنایا داود نے اپنا وسیح سلیمان کو بنایا سلیمان نے اپنا وسیح زکریہ کو بنایا زکریہ کے وسیح حضرت عیسیٰ ہیں یا توتہ نبی اللہ عیسیٰ نے اپنا وسیح شمعون بن صفاہ کو بنایا شمعون بن صفاہ کے وسیح یہیہ تھے یحیان اپنا وسیع بردا کو بلایا بردا نے اپنا وسیع سلامہ کو بلایا سلامہ نے اپنا وسیع عباد کو بلایا عبود سے وعید سے مثال احمد مشتبہ محمد مشتبہ عبوریت قلرہ تیبہ کی مثال شجر تیبہ کیسی ہے تو شجر تیبہ یہاں رکھ نہ سکے گا محمد علیہ وسیع بلایا اللہ علیہ وسلم میں حسین تک پہنچ کروں گا آپ حجہ تک پہنچ گئے یہ کجار کی جانے دلوں میں ہیں دلوں میں صاحب ہیں وہ دل عرض ہے جو قبولیت جس کا شرف ہو پیزیرش جس کا مادہ ہو جو قبول کرے اگر زمین قبول کرے تو مادہ قبول وہاں ہے مگر صرف یہی ہے صرف یہی ہے کہ ابھی تک یہ پتا نہیں جلا کہ کونسی زمین کیسی ہے کونسی زمین کیسی ہے مگر دل کا اس لئے تذکرہ کرتا ہوں کہ دل کی صورت یہ ہے اِنَّ سَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ زیارتِ جامعہ کہ آلِ محمد جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں اِنَّ سَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ تِیبًا لِقَلْقِنَا سَحَارَةً لِحَنْكُسِنَا تَسْكِيَةً لَنَا جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہمارے نفسوں میں تہارت پیدا ہوتی ہے ہمارے نفس میں تسکیہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ہماری کمزوریاں قتم ہو جاتی ہیں تو میں اس دل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو دل طیب ہے جو دل طاہر ہے جو دل مزکتا ہے اور جو دل کو طاہیوں سے دور ہے اس دل میں ہے وہ شجرِ طیبہ گفتبو یہاں تک پہنچ گئی اس لئے کہتا ہوں کہ وہ شجرِ طیبہ کو وہ دل اس کی اصلِ ثابت کو جانتے ہیں اور پھر ایک دل سے دوسرے دل تک ایک نسل سے دوسری نسل تک ایک دور سے دوسری دور تک برابر ایک احد سے دوسرے احد تک برابر یہ شجر اپنے سائے کو منتقل کیے جا رہا ہے اور اس کا پھل ہر دور میں موجود ہے مجھے اب شجرِ طیبہ ہی سے فرصت نہیں ہے میں کلمہ طیبہ ہی میں منہمک ہوں بیبل نے کجیب جملے سے تعارف کروایا تھا اپنے پڑھنے والوں کو کہ آغاز میں کلمہ تھا آغاز میں کلمہ تھا اور کلمہ خود خدا تھا امیر و منین کے سامنے کسی نے یہ جملہ کہہ دیا آپ نے بے اختیار کہا اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَلَى تَقَلَّمَ بِكْلِمَةِ اللہ نے کلام کیا ایک کلمہ سے اب دنیا اسلام فیصلہ کرے کلمہ خود کلمہ محمد ہے تو کلمہ پڑھنے والوں اب تو کلمے کے متعلق غور کرو کہ کلمے کی شان کیا ہے دنیا میں سب اپنے آپ کو موحید کہہ رہے ہیں اب عیسائی بھی اپنے آپ کو موحید کہتا ہے یہودی بھی اپنے آپ کو موحید کہتا ہے فلسفی بھی اپنے آپ کو موحید کہتا ہے ڈاکٹر ریڈا کرشمن بھی پوری ہندو قوم کی طرف سے اپولوجی کرتے ہوئے اپنے آپ کو موحید کہتے ہیں تو فقط لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے ہاری دنیا شریک ہو جائے گی لا الہ الا اللہ میں اس لئے کلمہ پڑھنے والوں کلمہ کا دوسرا جزو کلمہ ہے جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہو وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اور اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر آدم سے چلا خاتم تک اور پھر خاتم کے بعد ارشاد ہوا اَلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلَمُ الْتَيِّبُ انزل سعود ہے کہ اسی کی طرف ٹیب کلمہ سعود کرتا ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے بہر صورت ہماری فکر ایک ہے ہم وصل قول کے پابند ہیں ہم نے کسی مقام پر اختلاف نہیں دیکھا ہم کسی مقام پر فکر میں اختلاف نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کسی صورت کسی صورت ہمارے سننے والے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں اور واقعی یہ حدیعہ دیں دوستوں کو یہ تحفہ دیں کہ دیکھو اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کس طرح سے ہم اپنی فکر کو مسلسل مربوط رکھنے کے عادی ہیں اور کس طرح سے ہماری فکر ہر دور میں ایک رہی ہے رسالہ امامت سلسلہ اشتہا امامت سلسلہ اشتہا گفتگو یہی ہے کہ رسالت کی وہ منزل ہے جہاں آدم بھی ہے شیس بھی ہے شبان بھی ہے مجلس بھی ہے محوب بھی ہے یعنی ابتدائی تعلیم ہے ابتدائی تعلیم ہے پرائیمری کلاسس ہیں پرائیمری کلاسس ہیں مطلب یہ کہ بچہ استاد کی نگاہوں سے او جھنگا رہے بچے کی نگاہ میں ہمیشہ استاد رہے اور بچے کا ہاتھ تھامے تھامے استاد پھرتا رہے پرائیمری منزل ہے اس کے بعد وہ دور آیا جہاں نبو وفعظم ہے اولو العظم انبیاء ہے تو انہوں نے ایک ترقیدی فکر کو ترقیدی کہاں ہم پڑھاتے ہیں ہم ساتھ رہیں گے نگرانی کریں گے دشمنوں سے بچائیں گے مگر تم بھی تو ایمان و عمل کی طاقتیں مطلب ایمان و عمل کی رہو پر تم بھی تو چلو احکام کو یاد دو ہمیشہ ملنا ضروری نہیں ہے جب ملو ہم سے پوچھ لو ایسے موقع پر آ کر سلسلہ رسالت کو ختم کیا جہاں دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا صحیفہ آسمانی اپنے اختتام پر پہنچا تکوین کی انتہا محمد بن کر آئے تشریح کی انتہا قرآن بن کر آیا انتہائے تکوین ختمی مطلب انتہائے تشریح قرآن قرآن جب آیا تو آیتیں مجمل تھیں اشارے تھے ضرورت تھی کہ کوئی تفصیل دے تھا قطعی مطلب نے تفصیل دی تفصیل کو محفوظ کون رکھے تفصیل کو محفوظ کون رکھے قبیلے سبلن قبیلے سبلن ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تفصیل کو محفوظ کون رکھے مفتی آقا فرسان مخالب ایک کا فتوہ دوسرے کی ضد پر تفصیل کو محفوظ کون رکھے محدثین ایک کی ضد پر دوسرا ایک نئی حدیث کو لکھ رہا ہے اور یہ کہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کہ رہا ہے وہ صحیح ہے تو رسول رسول حفاظت سنت کے لئے نہ محدثین پر اعتماد کر سکتے تھے نہ فقہاں پر اعتماد کر سکتے تھے نہ مفتیان پر اعتماد کر سکتے تھے نہ علماء پر اعتماد کر سکتے تھے اس لئے کہ آپ درست اختلاح کی اختلاحات اس لئے کہ آپ تو چیزیں چھو رہا ہوں اب امامت کا کام کیا تھا امامت کا کام یہ تھا کہ تدوین سنت ہو تدوین حدیث ہو سنت کی حفاظت ہو دنیا متاثر کرنے کی کوشش کریں لیکن امام کسی سے مرعوب نہ ہو کھانے کو پسند کریں کمپرومائز کو پسند نہ کریں زنجیریں پہل لیں مگر کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال ہوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور اس طرح سلسلہ امامت کو آگے پڑھایا یہ اعلان کرتے ہوئے کہ حکومتوں کی سرپرستی میں فرق العدلیہ نہیں بن رہا ہے حکومتوں کی سرپرستی میں یہ فرقہ نہیں بن رہا ہے جن کو حکومتوں کی سرپرستیاں حاصل ہیں وہ اپنی خبر لیں کس کس حکومت میں کہا کہا سرپرستی کی یا حکومت حرام مقالف حرام دشمن ان کو دشمنی کی پرواہ نہیں ہے ان کو دشمنی کی پرواہ نہیں ہے ان کو عداوتوں کا خیال نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عداوتوں ہی میں تو پرواہن چڑنا ہے اور حفاظت کا قیال ہے آدمی چن لیا جاتا ہے آدمی منتخب ہوتا ہے اس کو راوی بنایا جاتا ہے راوی کے بعد راوی آتا ہے اصحابِ حجمہ آتے ہیں اور اس کے بعد جب امامِ یاسدہوں کا دور آتا ہے تو اب رسالت اور رسالت کے بعد امامت اپنے قاتمے پر پہنچتی ہے اور ایک مرتبہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ اب نظامِ تعلیم اس منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں پرائیمری قتم استانیہ قتم فوقانیہ قتم کالج کی تعلیم قتم اب وہ دور آیا ہے کہ طلبہ خود ریسارچ کریں طلبہ خود بور کریں طلبہ خود فکر کریں اب یہاں استاد کو ہملی تھامنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں استاد کو سامنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اب ترقی کرو ان تمام نصوص کی بنیاد پر ان تمام مدامے کی بنیاد پر ان تمام زقیلوں کی بن بنیاد پر اب ترقی کرو اپنی فکر کو آزاد کرو اپنے دواب کو آزاد کرو استحاد کی منزل پر جاؤ دیکھو دیکھو اگر ضرورت پڑے تو سہارا ہم ہیں سہارا ہم ہیں سامنے اس لیے نہیں آریں گے کہ ترقیاں رک جائیں گی ترقیاں رک جائیں گی ترقیوں کو کمالا اوپر پہنچانا اسی میں ممکن ہے کہ پردے میں رہیں تاکہ تم میں اپنی خودی کو پہچاننے کی عادت ہو خودی کو پہچاننا ہے سیلف اویکننگ ہے آپ کو معلوم ہے اس دورے دائبتِ کبرا میں جتنا فردہ بھی آئے کانگ، ہیگل، لچے، اقبال سب آرے آوازی خودی کو بلند کرو خودی کو پہچانو سیلف اویکننگ سائدہ کرو اپنی خودی کو بیدار کرو خودی کو بیدار کرنا انسانیت کا کمال ہے مقصدِ قلقتِ انسان ہے کہ وہ آکر اپنے آپ کو بلند کریں جمادات سے بلند کریں نباتات سے بلند کریں حیوانات سے بلند کریں عام انسانوں سے بلند کریں مومن ہو تو ولی کو دیکھے ولی ہو تو نبی کو دیکھے نبی ہو تو قاتم کو دیکھے اس برا سے یہ سلسلہ تلا بنا گے بہتا جائے چنانچہ چنانچہ وہی منزل تھی وہی منزل تھی اور عجیب انداز میں اس دور کو اس عمر کو شاید اقبال نے ظاہر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ وہی مہدی وہی آخر زمانی ہوئی جس کی خودی پہلے نمودہ وہی مہدی وہی آخر زمانی جب گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تو پھر اب اپوزیشن کو بھی دیکھئے اب اس تمام انسٹیٹوشن کے سلسلے کو دیکھئے ان تمام اداروں کے سلسلوں کو دیکھئے کہ وہ کہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں اقبال کہتے ہیں سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس خواہر کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار خواہر یعنی ایسٹ خواہر کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار پیران کلیسہ ہوں کہ شیخان حرم ہوں نئے جدت گفتار نئے جدت کردار ہیں اہل سیاست کے وہی کوہنا قمو پیچ شاعر اسی افلاس تقیل میں کی رستار دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگا زلزلہ عالم افکار یہ تھا یہ تھا ایک فلسفی کی فکر کا نتیدہ دنیا ضرورت محسوس نہیں کرتی نہ محسوس کرے ضرورت مگر جو ایک در سے ہٹتا ہے اس کو میں نے در در پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہر گلی میں ایک مزار ہر شہر میں ایک در گا ہر موت کوئی مجزوب سب کے سامنے نگاہیں جھکی ہوئی سر کمیدہ بھئی کیا ہوا کیا بات ہو گئی یہ ذہن میں اچنی پستی اسلام میں پہلا در دیا تھا طہارت کیا مدر 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 نے پہلا در دیا تھا اور آج یہاں گردن جھکا رہے ہو جو آداب طہارت سے واقع نہیں جو نجازت میں سا رہا جو بندگی کے طریقوں میں باقب نہیں جو اپنے کپڑوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتا ہے بات کیا ہوئی بات یہ ہے کہ یہ سزا ہے کفران نعمت تلسلے کی آیت ہے رسول تُنے دیکھا ان لوگوں نے کیا کیا انہوں نے نعمت الہی کو تھکرا دیا انہوں نے کفران نعمت الہی کیا اور اپنی قوم کو لے جا کے جہنم میں ڈالیا اور اپنی قوم کا جہنم میں ڈھکیل دیا یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور اسی سلسلے کی آیت نتیجہ یہ کہ ایک سے مو پھیر لیا ایک سے نہیں مو پھیر رہا کامل سے مو پھیر لیا حق سے مو پھیر لیا خیر سے مو پھیر لیا صدق سے مو پھیر لیا مری گو تو قتم ہو بھی میں زیادہ ذہمت نہیں دوں گا آپ شرط کے فکر ہیں یہ بات نہیں رہی دہا آقری آئے وطم مات کلمت ورد کا صدق وعدلاء تیرے رد کا کلمہ صداقت اور عدالت پہ قتم ہو گیا یہ اتماعہ میں حجت یہاں کلمہ الہی جب قتم ہوتا ہے تو صداقت سے قتم ہوتا ہے عدالت سے قتم ہوتا ہے جو اس سے مو پھیرتا ہے صداقت مو پھیرتا ہے عدالت سے مو پھیرتا ہے مو پھرنے والے جھوٹے بھی ہیں اور دارل بھی ہیں آدال آدال آدال